ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں نہیر عباس اور میں پاکستان کا وہ پہلا بندہ ہوں جو آپ کے لئے وہ چیزیں لے کے آ رہا ہے وہ لائف کوچنگ لیسن لے کے آ رہا ہے جو اب تک آپ کے لئے کوئی نہیں لے کے آیا ہے یہ کورپیٹ سیکٹر سے لے کے سٹوڈنٹ سے لے کے ہر اس شخص کے لئے امیت رکھتے ہیں جو کہ پیسیو انکم کمانا چاہتا ہے اب ایکٹیو انکم اور پیسیو انکم کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور موٹیویٹ ہو جائے گا میری طرح دیکھیں جی دنیا میں دو طرح کی انکم ہے پہلی کلاتی ہے ایکٹیو انکم دوسری کلاتی ہے پیسیو انکم ایکٹیو انکم ہے اگر آپ بہت اچھے چارٹر ایکاؤنٹ ہے آپ بہت اچھے داکٹر ہے بہت اچھے ٹیچر ہے کیا ہے آپ ڈاکٹر چارٹر ایکاؤنٹ ہے ٹیچر جب تک آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کمارے ہیں جب تک آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کمارے ہیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ سیٹ پہ نہیں ہیں آپ نہیں کما سکتے آپ نہیں کما سکتے یعنی کہ یہ ہوگی ایکٹیو انکم پیسیو انکم آپ دبائی میں مزے کر رہے ہیں آپ دبائی میں مزے کر رہے ہیں لیکن آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے لیکن آپ کی انکم چل رہی ہے لیکن آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اور یہ کیسے possible ہوگا اس کو ہم کہیں گے passive income اور یہ through entrepreneurship ہوگا میں آپ کو entrepreneurship کے بارے بتاؤں گا اور میں آپ کو brand بنانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں لوں گا motivational speaker کا نام تو آپ کے سامنے آجے گا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ kitchen کی youtube پر کون مشہور ہے تو آپ کے سامنے نام آجے گا آپ village food secret کا نام لیں گے میں آپ کے سامنے entertainment کی بات کرتا ہوں تو پی فور پکاؤ یہ کیا ہے یہ ہیں brands تو آپ کو بننا ہے brand اور آپ کو کرنا ہے passive income generate passive income کا تعلق service provider اور customer سے ہوتا ہے service provider اور customer service provider اور customer یہ دونوں مل کے generate کرتے ہیں passive income passive income کی پہلے مساء دیتا ہوں silent business partner پہلے example silent business partner دنیا میں بڑے بڑے جو business ہیں بڑے بڑے لوگ اس کے اندر invest کر دیتا ہے بہت سے لوگ جیسے stock market میں share خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ invest کر رہے ہیں اپنے business سے نکال کے دوسرے business میں بہت سے profitable business کے اندر آپ اپنے investment کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ رہتے ہیں silent partner silent partner مطلب خاموش partner دوسرا franchise آپ franchise میں invest کر سکتے ہیں آپ اپنی خود کی بھی franchise کھڑی کر سکتے ہیں دو model ہیں آپ خود کی اپنے بھی franchise کھڑی کر سکتے ہیں اگر آپ کا business ایسا ہے جیسے کہ آپ coffee shops کو دیکھ لیں جیسے کہ آپ mcdonald کو دیکھ لیں جیسے کہ آپ kfc کو دیکھ لیں اگر آپ ان کی franchise خرید دیتے ہیں تو آپ چاہے دبائی بیٹھے ہیں چاہے امریکہ یا انگلیٹ آپ کا business چل رہا ہے آپ اپنے franchise بنا لیتے ہیں جیسے پاکستان میں glorya jeans coffee جو ہے وہ دینے والے جو ہیں وہ lahore میں بیٹھے ہیں وہیں اور franchise بانٹتے جا رہے ہیں ساٹھ ستہ franchise وہ بانٹ چکے ہیں اس کے بعد آتا ہے جو تیسرے نمبر پہ contract based agreement اگر آپ contract based agreement کر لیتے ہیں جیسے آپ jazz کی مثال لے لیں jazz نے دے دیا ہے mobile mobile دینے سے کیا ہے آپ کے ساتھ ایک کر لیا ہے contract اسی طرح یورپ میں بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ایک mobile دے دیتے ہیں contract ہو جاتا ہے وہ آپ سے ایک لگی بندی ہر مہنے income لیتے ہیں جس سے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی income کہاں سے generate ہوگی چوتھے نمبر پہ آجاتا ہے add subscription to your business اپنے business کے اندر subscription add کر لیں اپنے business کے اندر subscription add کر لیں subscription آپ کیسے add کر سکتے ہیں اس کی بہت سے مثالیں ہیں بہت سے magazine یہ کرتے ہیں کہ وہ منتلی آپ کو subscription fees charge کرتے ہیں منتلی آپ کو magazine دیتے ہیں اور آپ ان کو pay کرتے ہیں یہ subscription کا بھی ایک model ہے پانچھے نمبر پہ rent up property آپ ایک property لے لیں اور اس کو rent پہ دے دیں لیکن یاد رکھے گا کہ property commercial ہونی چاہیے زیادہ commercial property جو ہیں وہ آپ کو ہر سال اضافہ دیتی ہیں اور آپ commercial property سے کمانے لگتے ہیں ابھی اسلامباد کے سیکٹر کے در جتے ہیں commercial properties ہیں وہ کیسے کیسے جا رہی ہیں آگے آپ بڑی easily دیکھ لکھا چھوٹے نمبر پہ آجاتے ہیں insurance agent یا mlm multi layer marketing insurance agent یا multi layer marketing اس میں کوئی سب بھی model ہو hybrid model ہو اس کے اندر یا pyramid model ہو کوئی بھی model ہو اگر آپ ایک multi layer marketing company develop کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سوئے رہیں آپ کی income generate ہوتی رہتی ہے آپ سوئے رہیں آپ کی income generate ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اب میں آ رہا ہوں ایسے businesses کے لیے جو کہ بہت بڑے نہیں ہیں اگر وہ medium scale پہ بھی ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں medium scale businesses بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں reward point reward point دے دیں جی reward point یہ ہے کہ جیسے آپ نے دس بہت سی airlines company نے یہ کیا کہ آپ دس ticket لے لیں گیار میں ٹکٹ میں یا تو آپ کو economy class فری ہو جائے گی یا آپ merge کر کے business class لے سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے business میں reward points دے سکتے ہیں کہ آپ نے دس یہ چیزیں خریدی ہیں آپ کے پاس اتنے پوائنٹ ہو گئے آپ گیار میں پہ کچھ بھی لے سکتے ہیں loyalty card جیسے کہ لاتے ہیں جیسے شکرن دبائی کے اندر card ہے کہ آپ جب بھی بہت سی retail shops کے اوپر کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں جوتے cosmetics وغیرہ خریدتے ہیں تو آپ کو points دیتے ہیں جب آپ کو points سے کٹھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان points کو redeem کا جمخانہ ہو گئے clubs ہو گئے وہ اپنی annual membership بیچتے ہیں یہ بڑا ہی profitable business ہے جس سے آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس سال آپ کتنا revenue generate کریں گے کیونکہ جب members آپ کو pay کرتے ہیں تو آپ کو اپنا revenue generate کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو membership ملتی ہے تو پھر آپ کے لئے budgeting کرنا آسان ہو جاتا یہ بہت ہی مشہور طریقہ ہے اس کے بعد software as a service یہ add on ہوا ہے بہت recent years میں بہت دو تین سالوں میں جیسے adopt تھا adopt بہت مہنگا software تھا company خریدتی تھی پھر company نے چھوڑنا شروع کر دیا وہ بہت expensive تھا adopt نے cloud service شروع دی cloud service مارکیٹ کا بہت بڑا چنگ انہوں نے اٹھا لیا یہ تھا ان کا software as a service based سب سے آخر میں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے سی دکان والے نے جو مامو برگر کے نام سے مشہور تھی انہوں نے سبسکرپشن دے دی انہوں نے اینول میمبرشپ دے دی انہوں نے اینول سال میں ایک بندہ دس ہزار پے کی چیز لے مامو میمبرشپ لے جو کہہ لیں آپ دس ہزار پے ہمیں جمع کروائے اور پورے سال وہ ہم سے فری کھائے جتی دفعہ دل کرے گولگپے کھائے جتی دفعہ اس کا دل کرے وہ فری آئے اس کو کبھی بھی ہم پورے سال میں چارج نہیں کریں گے اب آپ دیکھیں کہ دس ہزار کے حساب سے اگر ان کے پاس دس بندے بھی آگئے تو ایک لاکھ سو بندے اگر ان کے پاس آگئے تو ایک کروڑ پیا انہوں نے جنریٹ کر لیا جس سے انہوں نے کتنے ہی شاپس کھڑی کر لیں اور اس کے بعد وہ ہزار بندہ ایک سال تک وہاں روز بیٹھ کھائے تو ان کو نقصان نہیں ہے یہ وہ بزنس موڈل ہیں جو ایکٹیو اور پیسیو انکم سے ریلیٹ کی ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بات